یار میں تو یقین کرو میں تو اس طرح کے بورٹ یہ مجھے پتہ لگ جائے یہ اس قسم کا میں اس کو خود دھر سے نکال دوں آپ میں آپ کو کیا پتہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے آپ کو کیا پتہ میری زندگی کے شوانہ روز کیسے گزاری ہے آپ کو نہیں پتہ بلہ با خدا اور آپ لوگ بیٹھ کر چند چند لوگ جو ہیں وہ چار ٹکوں کی خاطر ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے آج آنن فانن یہ آپ کو تخلیف دینی پڑی ہے کیونکہ چائنہ کے ڈپٹی پرائیم منیشتر تشریف لائے ہیں کل بے شمار ان کے پروگرام ہیں اور اس کے لیے پھر مجھے صبح حکم ملا کہ میں نے آج ہر حالت میں اسلام آباد پہنچنا ہے تو اس کے لیے میں معذرت کہا ہوں کہ آپ تمام عذرات کو بہت جلدی میں آپ کی برادری سے لے کر آپ کی صحافی برادری سے لے کر اگر کسی نے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے تو وہ بھی صرف میں ہوں اور کسی سیاستدان کو یہ تفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ بھاولپور کی صحافتی برادری کی امداد کے لیے آگے آئے ہیں یا ان کے مسائل کیال کے لیے آگے ہیں میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یار ان بچیوں کا ان کے ماں باپتہ فکر کریں ترس کھاؤ اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار نکالو میرا جلوس میں خوش ہوں گا آپ پر میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے یار میں تو یقین کرو میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگنی ہے یہ اس قسم کا میں اس کو خود دھر سے نکال دوں آپ کو کیا پتہ میری زندگی کیسے گزاری ہے آپ کو کیا پتہ میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزریں آپ کو نہیں پتہ بلہ با خدا اور آپ لوگ بیٹھ کر چند چند لوگ جو ہیں وہ چار ٹکوں کی خطر ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے یہ چار پانچ دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں پر ختم ہوئی آئے نا کوئی آئے کوئی ٹیم آئے جو ڈیشن کمیشن آئے ایچ ای سی کی کمیٹی بلائے ہمیں بلائے ہمیں بلائے باقی سحصدانوں کو بلائے بائی شانسلر کو بلائے ان کی کمیٹی کیا ہے جی وہ جی فلانے احسان کیا نام تھا اس کے احسان جڈ کے ساتھ جی بلیداد کی تصویریں ہیں ایک ایسے چو لگا ہو نا تھانے میں ایسی لگا ہو تسہیل دار لگا ہو اچھے اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سار ایک سیل فی لے لیں آ سار اب مہیں تو نہیں کریں گے ایک سیل فی لے لیں آپ کے ساتھ میں تو یار پھر ایک سیاستدان چھوٹا صحیح معمولی صحیح تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے سیل فی کی زد کرتے ہوں گے ایک آدمی ایک آدمی کو یونیورسٹری چھوڑے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے اس کا اس کے اس کا سارا خاندان میرا میں آپ سے میری بات سن رہا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں لوز سٹیٹمنٹ میں جاری نہ کرو اس لیے کہ مجھے وہ میکمہ چھوڑے ہوئے بھی ڈیٹھ سال ہو گئے پہلی بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی جاب کر رہا ہے اور وہ نشے منشیات میں پڑا ہوئے وہ یہ اس لطم میں پڑا ہوئے تو یار اس کو سزا ملنی چاہیے یہ ڈی پی او کو آپ اٹھائیں اس کے سر پر دس قرآن رکھیں کہ میں نے اس کو ایک ٹیلی فون کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ اتنی لاکھ پروائی جتنی جامعہ کی انتظامیہ نے کیا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی کہ آپ نے ایک بھگیار کو آپ نے ایک ایسے بھیڑیے کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے چیپ سیکیورٹی اکثر بناتا رہے کہ وہ ہر بچی کو بلائے اور کہ اپنے ماں باپ کا نمبر دو کہاں سے آ رہی ہو کدھر گئی کیا یہ تمہارا کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا توقع کرتی ہے تو اس یونیورسٹی میں آپ کے خیال میں تو اخلاقی آپ کی قدریں ہوں گی یہ کہنا کتنا احسان اچھا احسان جانت فرض کرو میں کروں گی میرے گھر کا فردہ ایک منٹ کیلئے مان لیں کیا وہ پاکستانی سیاری نہیں با خبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی